بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی ایچ اے گجراوالا کا بھی لوگ کو کم از کم دو ہفتے پہلے بنایا تھا اس کے بیچ میں کوئی خاص چینجی نہیں آئی لیکن آج اس کے بناروں کے بہت سارے دو جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں دوستو ڈی ایچ اے گجراوالا روکیشن کے حساب سے بہت عالی جگہ پہ ہے سٹی کے اندر ہے لیکن انفرشنٹلی ریٹس کا ڈے بڑے ڈے کم ہونا ابھی تل کو سنسلہ ختم نہیں ہوا ایک کنال کی فائل جو ہے وہ میں بانوے ترانوے پہ دو ہف ایٹ 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 نائن کا ریٹ ہے ایک کنال کی فائل کا اسی طرح دس مرلے کی فائل جو ہے میں ایک سٹھ باسٹھ میں چھوڑ کر گیا تھا اور آج ریٹ ساٹھ سے بھی نیچے ہے اور پانچ مرلہ کی فائل جو ہے میں ایک تالیس میں چھوڑ کر گیا تھا دو ہفتے پہلے لیکن آج اس کا ریٹ تھرٹی ایٹ اور تھرٹی ایٹ فٹی کے قریب ہے سیدھر بہت شارٹ ہے لیکن باہر ان ریٹس پہ آ جاتا ہے سیدھر کو جو ہم اس ریٹ کا بتاتی ہیں تو وہ اس کی بائنگ کیونک ہے تو ایک ماہ کے اندر اندر جو ہے وہ دس لاکھ پر ریٹ کم ہو جانا ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے جی دس لاکھ پر دوستو اور بہت سارے فیکٹر ہیں جو مل جو کر پوری مارکٹ کو جو ہے پوری مارکٹ میں کمی کا دعوان ہے نا صرف ڈی ایچ اے پوجناہ والا میں پلوٹس میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ باہر جو ہے وہ اس کا جو ریٹ ہے وہ جو آفر دیتا ہے وہ بہت کم آتی ہے لیٹس یہ ہم بات کر لیتے ہیں پانچ مگلے کے پلوٹس کی جس جن پلوٹ مارکٹ میں سیلر نے بھی پیسے کم کر کے پینتالیس چالیس کیا لیکن آفر جو ہے وہ چالیس اکتالیس بیالیس سے زیادہ نہیں آرہی دس مرلے کی جو ہم ماضی میں ڈیمانڈز کرتے رہے ہیں وہ اسی لاکھ پر کرتے رہے ہیں لیکن ابھی ستر اور کتر بہتر سے اوپر آفر نہیں آتی اور مارکٹ میں بائر بھی شارٹ ہے ایک کناب کے اپلوٹ کی اچھے اپلوٹ کی ہم ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں ایک تیس پیان پیس لیکن مارکٹ میں بائر نہ ہونے کی نیاز سے ایک پندرہ بیس کا بائر ہو جو ہے وہ ایک کنار کے اچھے کورنر اور ٹرپل کٹیگری پلوٹ کی جو آفر آتی ہے وہ ہی آتی ہے اے ایر وائی لگونہ کی اپ ڈیٹ کوئی اتنی خاص نہیں ہے کافی عرصے سے معاملہ خموشی کی طرف ہے اے ایر وائی لگونہ جو ڈی ایچ اے گجران والا میں بننے جا رہا تھا کوئی اپ ڈیٹ نہیں آرہی کوئی اپ ڈیٹ نہیں آرہی اور کوئی اے ایر وائی لگونہ کی جانب سے بھی کوئی اپ � چھنڈے چل رہی ہیں اوورال ڈی ایچ اے گجران والا کی لوگیشن کے بارے میں ہمیں ہمیشہ کہایا ہے کہ جس طرح ہی مارکٹ میں کوئی بہتری والے صورتحال ہوگی ڈی ایچ اے گجران والا کیریٹ رائز ہوں گے دو چار چیزیں جو ہیں وہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں ڈسکس بھی کرتے ہیں ہمارے سے اور ہر بندے کا اپنا اپنیل ہے کافی ایریا میں ڈی ایچ اے گجران والا کی جو لینٹ ہے اس میں لیٹکیشن ہے چھوٹے چھوٹے پاکٹس ہیں جو بھی تک کلیر نہیں ہو پا رہے جس کی بڑی جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈی ایچ اے گجران والا ایڈمنیسٹریشن جو ہے وہ اس طرف توجہ دے رہی ہے جو پاکٹس رہ نہیں ہیں وہ جلدیس جلد کمپلیٹ ہو جائے اور ڈی ایچ اے گجران والا کا جو ایک ڈی ایچ اے گجران والا گیر جو ہے وہ لگ جائے تو ڈی ایچ اے گجران والا کے ریٹ بہت اچھے ہونے کے چانسز ہیں اور مارکٹ کیونکہ کمی کا رجحان ہے بجٹ کا مہینہ ہے ڈالر کی اونچھی اڑان چل رہی ہے اور جو ملکی حالات ہیں وہ فیور میں نہیں ہے کسی بھی طرح سے ریل سٹیٹ سیکٹر کے تو یہ ایک سب سے بڑی بجا ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری انفرمیشن پسند آئی ہوگی دعاوں میں یار رکھئے گا چینل کو سسکرائب لازمی کیجئے گا اللہ حافظ